ہم جب رات کو اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے اور دس بچ کے پینتالیس منٹ کا ٹائم تھا کیونکہ اتفاق سے اسی ٹائم میں نے موبائل کے پر ٹائم دیکھا تھا تو ابھی ہمارا سگنل بند تھا اچانک سے ہمیں سامنے ہمارے بالکل وہ جو وی ایڈ تھی جو بہت اوور سویڈ آ رہی تھی ترنول والی سائٹ سے اور اس نے سگنل کو ریڈ سگنل کو کروس کیا کیونکہ وہ اتنی سویڈ میں تھا اگر وہ رکتا بھی نہ تو رک نہیں سکتا تھا کیونکہ اوور سویڈ تھا وہ اس نے کہا کہ میں نکل جاؤں گا ٹھیک ہے جی اب وہ جو دوسری سائٹ سے رائٹ سائٹ سے جو لوگوں نے اندر ترن کرنا تھا جی لیون کی سائٹ پر سرویس روڈ کے اوپر ٹھیک ہے نا جو سرویس روڈ کی طرف آنا تھا یہ جو یہ والی جگہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے جہاں پہ یہ آپ کو یہ کنوپی بھی نظر آ رہی ہے یہ یہاں پہ وہ بندے کھڑے ہوئے تھے موٹر بائیک والا اور مہران والا انہوں نے یہاں سے ٹرن کرنا تھا اور اندر جی لیون والی سائٹ پر جانا تھا تو وہ کیا سگنل بند ہو چکا تھا اور وی اٹ والا اس کو کراس کر چکا تھا درمیان میں آ گیا تھا جب وہ سامنے آیا تو اس کی گاڑی سے ان کو ہٹ ہوا جس کے اوپر جو آگے جو اس کے موٹر بائیک والا آیا تو وہ دو آن دا سپارٹ اس کی ڈیت ہوئی ہے اور اس کے بعد جو مہران کے اندر بندے تھے جن کو ہم نے باہر نکالا بھی ہے اور ان کی حالت بہت زیادہ سیریس کنڈیشن تھی جس کے بعد آپ کو ساڑھے بارہ بجے دو بندوں کی ڈیت ہوئی ہے ہسپٹل کے اندر اور اس کے بعد اب جو انفرمیشن ہے کہ وہ ایک بندے کی ڈیت اور ہو گئی ہے اس طرح چار بندے اس میں ہو گئے ہیں اور چار بہت زیادہ سیریس کنڈیشن میں ہیں ابھی بھی اچھا یہ بتائیے کہ یہ تمام تفصیلات آپ نے دیکھی ہے جانے علیہ اس میں ڈرائیور کون تھا کیسے ان کو گرفتار کیا پولیس کی صرف اچھا اس میں ایسا ہے کہ جس وقت وہ گاڑی ہٹ ہوئی ہے اور ہٹ ہونے کے بعد جو جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کے اندر سے اچانک سے اگدم سے وہ ڈرائیونگ سائیڈ سے ڈرائیونگ سائیڈ تو ہمیں نظر نہیں آئی میکر جو فرنٹ سیریٹ پہ جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہ اگدم سے اترے ہیں ان کا آگے سے ہوت سارا پھٹ چکا تھا اس میں سے بلیڈنگ ہو رہی تھی اور پیچھے سے گوئی لڑکے گھت رہے ہیں انہوں نے لڑکیوں کو اتارا ہے اور ایک دوسری گاڑی آئی ہے اس کے اندر شفٹ کیا ہے انہوں نے اور وہ گاڑی ان کو لے کے نکل گئی ہے وہ جو صاحب تھے وہ کھڑے رہے ہیں لوگوں نے ان کا گھراؤ کر لیا ہے اور اس کے بعد جو ڈرائیور تھا وہ گائے بہت چکا تھا جو میری انفرمیشن ہے جو رات کو مجھے پتا چلا ہے کہ ان کو تھانے لے کر چلے گئے تھے اور ان کو اس وقت چھوڑا ہے جب انہوں نے اپنے ڈرائیور کو واپس بلایا ہے ڈرائیور نے آکے گرفتاری دیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے ان صاحب کو چھوڑ دیا ہے یہ بتائیے کہ یہاں پر جو حادثہ ہوا تو یہ نہیں شاہد ہونے کے ناتے ویسے کس کو سمجھتے ہیں کہ غلطی جس کی ہو سکتی ہے دیکھیں اس میں غلطی کا زیادہ جو ذمہ دار آتا ہے وہ بندہ آئے گا جس کا سگنل ریڈ سگنل جو ہے وہ بند ہو چکا ہے ریڈ سگنل سے پہلے ایک اورنڈ سگنل کے سائن دیا جاتا ہے وہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا سلو کر لیں مگر کیونکہ آج کل ہمارے ہاں یہ ایک تاثر چلا گیا ہے کہ ہم اس کو کروس کرتے میں نکل جائیں گے رکنے کا ہمیں کونسپ بنی ختم ہی ہو گیا ہمارے اندر نا تو اس وجہ سے یہ ایکسیڈنٹ کا ریشو بڑھتا چلا جائے